سوال سے پہلے میں ایک چیز عرض کروں کہ کومیونٹی ٹیب کے اندر چینل میں کوئی بھی جب تھم نیل یا فوٹو ڈالا جاتا ہے کسی بھی ویڈیو کا تو وہ اس کے لیے ایک نوٹیفکیشن ہوتا ہے کہ یہ ویڈیو کب آئے گی اور اس کی تاریخ اور آنے والا وقت کیا ہے تو آپ اس فوٹو کے اوپر اس کا ٹائم وغیرہ دیکھ لیا کریں تاریخ دیکھ لیا کریں وہ نوٹیفکیشن ہوتا اور میں پہلے بھی منع کر جو ہوں کہ وہاں پہ آپ سوالات نہ کریں کہ وہاں کے سوالات کا ہمیں نوٹیس فیکیشن ملتا ہی نہیں جو ہم اس کے جواب دیں باقی ویڈیو پہ کسی بھی ویڈیو پہ آپ کمنٹ کر کے اگر سوال کریں گے تو وہاں کا نوٹیس ہم پہ آتا ہے لیکن اس کا کومیونٹی ٹیپ کا نوٹیس نہیں آتا تو وہاں آپ سوال کرتے ہیں وہ سوال بہت گھنٹوں تک رہتا ہے جب تک ہم اس کو خود نہیں دیکھتے تو ہم خود معلوم نہیں چلتا ہم وہاں کس نے سوال کیا تو کومیونٹی ٹیپ میں آپ سوالات بلکل بھی نہ کریں اور وہاں کے جواب کی امید بھی نہ رکھیں کہ ہم وہاں پر آ کر آپ کو جواب دیں گے بلکہ وہ ایک نوٹیس بورڈ ہے آپ صرف اس چیز کو دیکھ لیں آپ نوٹیس کر لیں کہ آپ کوم سی ویڈیو کب آئے گی یہ آپ کو ایک نوٹیس مل جائے تو اس کا استعمال اسی لیے کیا جاتا ہے مگر آپ وہاں سوال کرتے ہیں اس سے تھوڑا سا پریز کریں اور بہت سے لوگ ویڈیو کا اگر فوٹو ڈالتے ہیں تو یہ سوال کرتے ہیں ویڈیو کب آئے گی ویڈیو کب آئے گی کہ یہ ویڈیو اتنی تاریخ کو آئے گی لیکن فوٹو کے اوپر وہ دو لائنے ٹائم کی اور ڈیٹ کی نہیں پڑ رہے ہوتے اور اسی ویڈیو سے متعلق بھی سوال کر دیتے ہیں جی آپ بتائیں وہ جائز ہے یا نہ جائز ہے جی بتائیں کر سکتے نہیں کر سکتے فوٹو دیکھ کا حالکہ وہ جائز یا نہ جائز کرنا نہیں کرنا وہ تو ویڈیو ہی میں آنا اور اس کا ٹائم ڈالا ہوتا ہے تو وہاں پر آپ سوال بھی نہ کریں اور وہاں پھر ویڈیو سے متعلق کوئی کوشن بھی نہ کریں اور ویسے بھی کوئی کوشن نہ کریں وہ صرف ایک نوٹیفیکیشن رہتا ہے ایک نوٹیس بورڈ کے طور پر رہتا ہے کہ آپ کو اس کی آگاہی خبر مل جائے کہ بھئی یہ ویڈیو کب آنے والی ہے تو اس چیز کا آپ تھوڑا سا احتیاط کریں وہاں پر سوال کرنے کے بارے میں نے پہلے بھی ایک دو بار منع کیا ہے لیکن یہ کہ نئی یوزر وہاں پر آنے کے بعد پھر بھی سوال جو ہے وہ کر دیتے ہیں عبدالحی شاداب معلوم کرتے ہیں کہ اگر منی کپڑے پر لگ جائے اور وہ سوک جائے تو کیا وہ کھرچنے کے بعد پاک ہو جائے گا کپڑا یہ نہیں ہوگا اور ساتھ میں یہ بھی کہ وہ کپڑے پر منی لگے گی تو پورا کپڑا نہ پاک ہوگا یا صرف وہ حصہ تو شاداب بائیس کے اندر دراصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر منی کپڑے پر لگنے کے بعد سوک جائے اور وہ کھرچ کے صاف کر لی جائے تو ایسی صورت میں کپڑا پاک ہو جائے گا اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے اور اسی طریقے سے اگر کپڑے پر نجاست لگی ہے تو جس حصے پر نجاست لگی ہے اگر کوئی شخص صرف وہ حصہ دھو لے اور پھر اس کو کپڑے کو پہن کے نماز پڑے تو وہ بھی درست ہے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے یہ ہمارے وہاں دراصل عرف میں عام ہوتا ہے کہ کپڑے کو ناپاک کہہ دیا جاتا ہے یعنی کپڑے پر اگر نجاست لگتی ہے تو یہ نجاست دلالت کرتی ہے کہ کپڑا ناپاک ہے اور یہ عرف میں ہمارے عام ہو جاتا ہے اس میں کوئی خرابی بھی نہیں ہے کہنے میں ہم عرفانی یہ کہہ دیتے ہیں جی کپڑا ناپاک ہے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کپڑے پر کہیں نہ کہیں نجاست ہے یہی صحت بار سے لے لیں کہ اس کو پہن کے نماز نہیں ہوگی مگر اگر اسی حصے کو دھولیا جائے تو باقی کپڑا وہ جو ہے نا صحیح رہتا اس میں نماز ہو جائے گی تو اسی طرح آپ منی کو اگر خرچ لیں گے اور بغیر دھوئے بھی وہ منی سوکھنے کے بعد جم گئی اور پرت کی طرح اس کو خرچنے کے بعد نماز اس کپڑے پڑ لے گئے تو کپڑے میں کوئی خرابی پھر نہیں ہوتی ہے اور اگر اس کو دھولیا گیا پورا کپڑا نہ دھویا گیا صرف وہ حصہ دھولیا گیا جہاں پر منی ہے تو وہ حصہ دھونے کے بعد بھی کپڑا وہ مطلقا پاک ہو جائے گا اور اس میں نماز اور دیگر عبادات وہ بلکل درست ہو جائیں گے